یہ لطفہ کبریاہ الگ ہے کہ بعض معاملات تو تفصیل سے بیان کی ہیں مگر عبادات میں اجمال سے کام لیا ہے اللہ اکبر معاملات بہت تفصیل سے بیان کی ہیں میراز کے احکام تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں قرض لو دو رحم رکھو تو کیا کرو کس طرح گواہی لکھو کس طرح شہادت دو اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی اور بتاؤ معاملات میں رشتہ داروں کے ایک دوسرے پر حقوق کتنے ہیں ایک انسان اپنے گھر میں تو بے تکلف کھائی سکتا ہے وہ اس کا اپنا گھر ہے اس کی بیویں ہیں اس کے بچے ہیں وہ اپنے گھر میں بے تکلف کھا سکتا ہے قرآن یہ تک بتاتا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں میں سے کس کس کے گھر جا کے بے تکلف کھا سکتے ہو بھائی کے گھر چچا کے گھر خالہ کے گھر آیت ہے کھانے پینے کا مسئلہ اتنی تفصیل سے بیان کیا گیا رشتے گنائے گئے اٹھا کے قرآن پڑھ یہ رشتے گنائے گئے کہاں جا کے تم بے تکلف کھا پی سکتے ہو جو قرآن معاملات میں اتنی تفصیل پیش کر رہا ہے وہ عبادات میں اتنا اجمال سے کام لے رہا ہے اقیم الصلاة و آتو الزکاة اب ہماری سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ اقیم الصلاة کے معنی کیا ہے اقیم الصلاة لدلو کی شم سے الاغ سقل لیل سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس میں دو وقت کی نماز ہے کہ چار وقت کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ سبیحو سے مراد سلو ہے یا صرف سبیحو معاملات میں جو قرآن اتنی تفصیل پیش کر رہا ہے عبادات میں اتنے اجمال سے کیوں کام لے رہا ہے اسی لئے وہ بھی عبادات میں عبادات میں عبادات میں اجمال سے کام لے رہا ہے تاکہ خدا تک پہنچنے کے لئے کبھی یہ سرکش انسان مصطفیٰ سے رو گردانہ ہو جائے اب جملہ ارز کر رہا ہوں کوئی مفکر یہ نہ کہے کہ مصطفیٰ کے رو برو کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ قرآن ہمارے لئے کافی ہے یہ اخلاقی جرت ہے اخلاقی جرت نہیں مشرکانات جسارت ہے موسیقی 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 اخلاقی جورت نہیں آئے لکھنے والوں نے لکھا ہے اخلاقی جورت ہے مورال کریج مورال کریج نہیں ہے اگر اسے مورال کریج کہیں گے تو مورال فلسفی کا جنازہ نکل جائے گا اخلاقی جورت نہیں ہے مشرکانہ جسارت ہے قرآن سناعت میں نازل ہوا ہے کہ کبھی مسلمان کبھی انسان نبی سے بے نیاز نہ ہو سکے رسول سے بے نیاز نہ ہو سکے دامن رسالت ہاتھ میں رہے تب دامن توحید تک ہاتھ پہنچے تب دامن توحید تک ہاتھ پہنچے بس وقت ختم ہو گیا آپ تو کوئی اور مثال بھی نہیں دے سکتا وقت ختم ہو گیا یہ قرآن وہ ہے یہ قرآن وہ ہے جو سب سے بڑا معجزہ ختم نبوت ہے ختم نبوت کا معجزہ آج بھی چیلنج ہے قرآن آج بھی چیلنج ہے قرآن ایک جملہ کہہ کے گزرنے دیجئے اب یہ جو کہہ رہا ہوں کہ میں آج بھی چیلنج ہے قرآن دیکھئے آپ حضرات اہل مطالعہ ہوں گے اور جو اہل مطالعہ نہیں ہیں وہ کم سے کم سنتے رہتے ہوں گے اور بازار سے گزر جائیے یہ بازار جس نے دین کو بھی تجارت کا مال بنا لیا ہے یہاں گزرئے دیکھئے ہر سال کتنے نئے قرآن کے ترجمے آتے ہیں ہر سال اور ہر زبان میں آ رہے ہیں ماشاءاللہ ایک سے ایک پڑے سے بڑا عالم عدیب فقی مجتہد فلسفی ترجمہ کرتا ہے تفسیر کرتا ہے اس کے بعد تھوڑے ہی دنوں کا دوسرا آتا ہے وہ بھی ترجمہ شروع کر دیتا ہے یہ کون سا واہرہ ہے یہ کون سا مظہر ہے یہ کون سا مظہر ہے توجہ ہے اس کے معنی یہ ہے سبر سے سن لیجئے اب تو گفتگو جملہ مکمل ہی کروں اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ذرا سابھی کسی میں عربی زبان کا ذوق ہے عربی زبان اسے آتی ہے تو جب بھی وہ قرآن پڑھتا ہے اور دوسرے تمام ترجمے دیکھتا ہے تو اسے تشنگی سی محسوس ہوتی ہے کہ ہائے حق ترجمہ ابھی ادا نہ ہوا یہ تشنگی خود ایک معجزہ ہے یہ خود ایک دلیل ہے کہ قرآن کلام خالق ہے کلام مخلوق نہیں آئے اور ظاہر ہے کہ آپ حضرات کہہ رہے ہیں کہ آج چھٹی کا دن ہے پھر ایک بحث پیش کرتا ہی چلوں البتہ صبر سے سنیے گا قوت برداشت رہنی چاہیے کیونکہ بات علمی ہے یہ ہمارے برادران عزیز حوزے کے افاظل تشریف فرمائیں کہ جو علم وصول فق اور فق کی تدریس اور تعلیم اور تعلم میں مشغول ہیں یہ منشاہ کیا ہے اس کا کیوں قرآن مجید میں تشنگی محسوس ہوتی ہے ہمیشہ کیوں یہ ہے کہ ہمیشہ ایک نئے ترجمے کی ضرورت باقی رہتی ہے کیوں یہ بات کیسے ہے اصول فق میں دلالت الفاظ کے بحث میں بڑی دقیقہ سنجیاں کی گئیں الفاظ اپنے معانی پر دلالت ذاتی رکھتے ہیں یا دلالت جعلی اور وضعی ہے یہ ایک بحث ہے یعنی کوئی لفظ اپنے معانی پر ذاتاً دلیل ہے جیسے میں نے کہا پانی اب یہ پانی کے معانی جو ہیں وہ آپ سب کے ذہنوں میں ہوں گے یہ بھی مجاز ہے کہ آپ کے ذہنوں میں ہوں گے آپ کے ذہن میں پانی نہیں پانی کا تصور ہے پانی تو سمندر میں ہے دریا میں ہے کوئے میں ہے معانی تو وہ وہ سیال حقیقت وہ ہے معانی اور لفظ جو ہے وہ اس پر دلالت کرتا ہے یعنی ذہن کو اس حقیقت تک پہنچاتا ہے دلالت کے یہ معانی ہے دلالت کے معانی کیا ہے کہ ذہن کو ادھر پہنچا دینا ہے یہ ہے دلالت اچھا دلالت دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہے دلالت تصوری اور ایک ہے دلالت تصدیقی دلالت تصوری کیا ہے دلالت تصوری یہ ہے کہ بس ذہن میں ایک کنسپٹ آ گیا ایک نوشن آ گیا ایک کنسپشن آ گیا ذہن میں اور یہ یوں بھی ممکن ہے کہ کوئی آواز کسی بھی مصدر سے آئی اور وہ کسی بامانی لفظ مشابہ تھی اور وہ بامانی لفظ سنتے ہی ذہن میں اس کے معنی آ گئے کہنے والا کوئی نہیں ہے کسی نے باہرادہ نہیں کہا ہوا چلی پتے ایک دوسرے سے تکرائے اور ایک آواز پیدا ہوئی